اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین بہت امپورٹنٹ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس وقت مولانا فضل رومان صاحب کی رہائش گاہ پہ اب سے کچھ دیر پہلے کیا کچھ ہوا اور آج کس طرح سے الیکشن کمیشن کے دروازے اچانک سے کھولنے پڑ گئے کیا الیکشن کمیشن ایک دفعہ پھر پلان بی کے تحت اب حکومت کو بچی ہوئی مخصوص سیٹن دے کا رسائنی ترمیم کو پورا کرے گا یہ بہت اہم سوال اس وقت کھڑا ہوا ہے چونکہ ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا جا چکا ہے ایک ملاقات اس وقت بھی اسلام آباد کے اندر چل رہی ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے اور آئینی ترمیم کا وہ مسفدہ اب بالاخر سامنے آ گیا کہ جس کے تحت کیا کیا کرنا ہے چیف جسٹس کے ساتھ وہ تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے تو آج جو نمبرز تھے وہ پورے نہیں ہو سکے اس وقت تک جو کہا جا رہا ہے کہ کل آئینی ترمیم پیش کی جائے گ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بلف کال ہے چونکہ ابھی تک نمبرز پورے نہیں ہو سکے اس وقت تازہ ترین ڈیٹیل یہ ہے کہ جے یو آئی فے کے ایک سینیٹر کو اغوا کر لیا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے کچھ لوگ لا پتہ ہیں لیکن اس سب کے باوجود ابھی تک مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہو سکی تو اب پلان بی پہ جانے کا سوچا جا رہا ہے پلان بی کیا جی مقصود نشستوں کا جو معاملہ ہے جو الیکشن کمیشن کو سپیکر قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی نے خطوط لکھے تھے اور ان سے یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹ کی آپ سے یہ استعداء ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں جو اکتالیس آزاد امیدوار جن کا آپ نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آپ جن کو یا ابھی تک جن کو آپ نے آزاد رکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں جن کو تحریک انصاف کا تصور کیا گیا لیکن الیکشن کمیشن نے اس کی اوپر عذر دائر کیا تو آپ ان تمام اکتالیس کے اکتالیس جو امینیز ہیں ان کے حساب سے جو مخصوص سیٹیں بنتی ہیں وہ آپ دوسری سیاسی جماعتوں کو دیں تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی دو ملاقاتیں ہوئیں دونوں ناکام ہوئیں تو اب یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ الیکشن کمیشن کے دروازے کھل چکے ہیں الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر کی سربلائی میں ایک اجلاس ہونے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کا اجلاس اس سے پہلے بھی طلب کیا گیا وہ بے نتیجہ ختم ہوا اب کل ہنگامی طور پر دوبارہ اس اجلاس کو طلب کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم ممکنہ طور پر اپنی حتمی رائے کا جو کل کا اجلاس ہے اس میں اظہار کرے گی کل الیکشن کمیشن اپنی حتمی رائے کا اظہار کرے گا اپنا حتمی فیصلہ دے گا جو انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی تک تسلیم نہیں کیا اب الیکشن کمیشن کی جانب سے سپیکر کے خط پر بھی جو حتمی رائے وہ کل دی جائے گی اب کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب یہاں سے نمبر پورے نہیں ہوئے تو اب پلان بی کے اوپر جایا جا رہا ہے پلان بی کے تحت اب نمبر پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پلان بی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس جو اکتالیس آزاد امیدوار سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں تو وہ تحریک انصاف کلو گئے لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو ابھی تک تحریک انصاف کا امیدوار نوٹیفائیڈ نہیں کرا تو لہذا اب ان کے حساب سے جو مقصود سیٹیں وہ بانٹ دی جائیں تو یوں نمبر پورے کر لیے جائیں یہ بہت الارمنگ ہوگا چونکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ حرکت میں آئے گی اس کے اوپر جسس منصور علی شاہ سمیت آٹھ ممبر بنچ حرکت میں آئے گا اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ لڑائی کس طرح ایک نیا خوفناک ایک ہیولہ جو ہے وہ بن جائے گا پاکستان کا آئینی بوران ہوگا اور سڑکوں کی اوپر وکلا ہوں گے ایک طرف طلبہ ہوں گے ایک طرف تحریک انصاف ہوگی تو یہ حکومت تو ویسے بھی شہروں کو بن کرنے پر یقین رکھتی ہے میڈیا کو بن کرنے پر یقین رکھتی ہے سافیوں کا گلہ گھونٹنے پر یقین رکھتی ہے سمینہ پاشا صاحبہ مقدس فاروق آوان صاحب اور پتہ نہیں شاکر آوان صاحب اور پتہ نہیں جتنے تیس تیس لوگ ہیں تیس کے تیس لوگوں کو اٹھا کر ان کے اوپر پرچہ کارڈ دیا اور اب پیمرہ کو یہ کہا گیا کہ پنجاب گروپ آف کالیج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی اگر آپ بات کریں گے تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا اس سے بڑی درباری پن اس سے بڑی ریاست کی تحضیق ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی برحال اس وقت ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات جی وہ چل رہی ہے اور امپورٹنٹ ملاقات یہ ہے کہ عمر عیوب اور سلمان اکرم راجہ صاحب مولانا صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچ چکے ہیں مولانا صاحب کی اپنی جو قانونی ٹیم ہے وہ انہوں نے بھی مولانا صاحب کو آج اس کے اوپر یا ان کا اجلاس ہوا ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں ان کی جو قانونی ٹیم تھی اس میں کامران مرتضی صاحب تھے انہوں نے اس سپیشل کمیٹی کو بریفنگ دی ہے اور جو کامران مرتضی صاحب ہیں وہ استیفے کی دھمکی دے چکے ہیں ان کا دل بلکل نہیں لگ رہے اس آئینی ترمیم میں لیکن آئینی ترمیم کا جو مسفدہ صاحب نے آیا ہے وہ بڑا احران کن ہے ایک تو اس مسفدہ پہ جانے سے پہلے یہ خبر بھی سن لیں کہ تحریک انصاف کے تمام کارکن ان کے لیے یہ ایک الیرٹ ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ مقام پر منتقل کریں آج ایک خوفناک قسم کے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے جو کارکنہ نے ان کو اٹھایا جائے گا سینیٹرز کو تو ویسے بھی ڈھونڈ رہے ہیں ایمینیز کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں لیکن آپ کارکنوں کی بھی خیر نہیں ہے تو لہٰذا آپ محفوظ مقام پر خود کو کہ آپ منتقل کر لیں اب جی آپ ترمیم کا جو مسفدہ سامنے آیا ہے اس میں کہا جا رہا ہے جی کہ آئینی بنچ نہیں ہے آئینی ڈوین تمام آئینی امور اور تمام آئینی تنازعات کے متعلق جو معاملات ہوں گے وہ سنے گا اور پانچ ججوں کی اوپر مشتمل جو یہ آئینی بنچ ہے یہ اس کے پاس سو موٹو کا اختیار بھی ہوگا سپریم کورٹ سے یہ آئینی ڈوین منتقل ہو جائے گا ڈوین میں ججوں کی تعداد جوڈیشل کمیشن مقرر کرے گا سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس بھی نہیں سن سکے گا صدارتی ریفرنس کی سماعت اور فیصلہ بھی آئینی ڈوین کرے گا اب اس کو آئینی عدالت سے آئینی بنچ سے آئینی ڈوین کا نام دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں زیر التوات تمام مقدمات اس ڈوین کو منتقل ہو جائیں گے آئینی ترمیم کا معاملہ وزیر قانون صاحب کا جو تظیار کردہ مسفدہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل فورٹی ایٹ کی شک چار کے مطابق اس میں اب ترمیم کا فیصلہ ہوا ہے اور اس میں یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ اس میں سکسٹی تھری اے میں بھی ترمیم کی تجاویز دی گئی ہیں اور اب جو خوفناک ترین چیز ہے اس کی وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری کی جو تجویز ہے وہ بڑی حیران کن ہے سپریم کورٹ میں ججز کی تائناتی میں چار اسمبلی ارکان کمیٹی کے ممبرز ہوں گے دو حکومت اور دو اپوزیشن کے اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے حکومت کی طرف سے ایک سینیٹر اور ایک ایمینے کا نام وزریعظم تجویز کرے گا اپوزیشن کی طرف سے دو نام اپوزیشن لیڈر تجویز کرے گا چیف جسٹس کی تائناتی کی جو خصوصی پارلیمانی کمیٹی ہے وہ کیا کرے گی خصوصی کمیٹی کے آٹھ ارکان قومی اسمبلی اور چار ارکان سینیٹ کے ہوں گے کل بانہ رکنی پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کا تقرر کرے گی اب مو سینئر جج چیف جسٹس نہیں بنے گا تین مو سینئر ججز میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے گا چیف جسٹس تائناتی کمیٹی کے علاقہ انکیمرہ ہوگا ترمیم میں تجویز اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس کی تائناتی کے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور مو سینئر جج مل کر چنتے تھے اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ جو سپریم جوڈیشل کانسل کی جو تشکیل ہے اس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ دو سینئر مو سینئر ججز اور دو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس کے ممبر ہوں گے اور حکومت کا آرٹیکل دو سو پندرہ میں بھی جو ہے وہ اس میں بھی تبدیلی کا فیصلہ اس نے کیا ہے لیکن سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ چیف جسٹس کا تقرر تین سینئر مو سینئر ججز میں سے یعنی اب سپریم کورٹ کے جو تین سینئر مو سینئر ججز ہیں یا یا فریدی صاحب ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں اور جسٹس منی بختر صاحب ہیں اب ان تینوں میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس لگانا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جسٹس یا یا فریدی صاحب کو ان تین میں سے جو ایک ہیں جو اس وقت فیورٹ ہیں ان کو لگایا جائے گا کچھ لوگ یہ بات بھی کر رہے تھے کہ وہ اس میں آن بورڈ ہیں لیکن اس سے پہلے انہوں نے انکار کیا ہوا ہے اب دلچسپ یہ ہوگا کہ اگر وہ یہ کر گزرتے ہیں تو کیا جسٹس یا یا فریدی صاحب اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا اس کے اوپر انکار کرتے ہیں یہ یہ خوفناک چیز ہے بڑی خوفناک چیز وہ یہ ہے کہ اب وہ جو بارہ رکنی کامیٹی یا پارلیمانی کامیٹی جس نے چیف جسٹس کا انتخاب کرنا یعنی جس نے ان تین ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنانا ہے ان میں آٹھ ارکان قومی اسمبلی کے چار سینٹ کی ہوں گے اور کامیٹی میں تمام پارلیمانی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی کامیٹی موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے چودہ روز پہلے نئے چیف جسٹس کا تقرر کرے گی لیکن پہلے چیف جسٹس کا تقرر ترمیم کے تین روز میں کیا جائے گا یعنی منصور علی شاہ صاحب کو ہٹانے کا پورے کا پورے ایک منصوبہ بن چکا ہوا ہے اور یایہ افریدی صاحب کو لانے کا منصوبہ بن چکا ہوا ہے اور اس میں انہوں نے خود بھی کہہ دیا کہ جو پہلے چیف جسٹس ہیں ان کو اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو اس کے تین روز کے اندر اندر لائے جائے گا اب ترمیم کیسے ہوگی ترمیم ہوگی الیکشن کمیشن وہ مخصوص سیٹیں دے گا تو ہی ترمیم ہو سکتی ہے دوسری طرف اسلامباد کے اندر بڑی ملاقات چل رہی ہے لیکن جو خوفناک چیز یہ کہ جو اس میں بارہ رکنی کمیٹی ہے بارہ رکنی کمیٹی اس میں اب تمام پارٹیاں شامل ہیں اب یہاں کیا ہوگا جی یہاں ہنکا جائے گا ان تمام لوگوں کو ان لوگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ان کو آئینی ترمیم پر جیسے پیسے سے درے مار کے ہنکا جاتا ہے بلکل اسی طرح ان کو ہنکا جائے گا کیا چلو سب اچھے بچے بن کے آج بارہ رکنی کمیٹی ہے دس بندے ادھر بیٹھ جاؤ اور چپ کرو آمین کرو اس نام کے اوپر اور یہ چیف جسز بنے گا تمہارا تو تم سب لوگ بیٹھ جاؤگے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اب یہ ہونے جا رہے ہیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا خدا